مولوی جرجیس کیوں چناؤں نہیں لڑتا ہے کیا جرجیس صاحب چناؤں لڑ نہیں سکتے یا مجھے پارٹیوں کی طرف سے آفر نہیں آتے لیکن چناؤں اس لیے نہیں لڑتا یہ چناؤں ہیں بیہار میں بھی چل رہے ہیں آپ کے در بھی ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں سنیے یہ بہت قیمتی بات بدلہ رہا ہوں میں آدمی صبح مومن ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے یس بہر رجل مومینا صبح مومن ہوگا لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا ایسا کیسے آپ دیکھو گے آدمی کو ایک مسلمان کو حیال السلاح حیال الفلاح کی آواز سنے گا بستر سے اٹھے گا السلاح تخیر من النوم یہ آواز سنے گا بستر سے اٹھے گا وہ وضو بنائے گا فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آئے گا نماز پڑھنے کے بعد وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا صبح تک بائٹ کر لمبی لمبی دعائیں بھی مانگے گا سب کچھ کرے گا فجر کے بعد قرآن کی تلاوت میں بھی لگے گا دعا اسکار بھی کرے گا زہر بھی پڑھے گا اصل بھی پڑھے گا لیکن ایک پارٹی کا ٹکٹ ملا ہوا ہے اسے وہ چناؤں بھی رہا ہے اس کو ووٹ چاہیے اس کی بستی میں کچھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں جب تک غیر مسلموں کے ووٹ نہیں ملیں گے وہ جانتا ہے کہ میں جیتوں گا نہیں لیکن شام کا سورج ووٹ ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ غیر مسلموں کا ووٹ پانے کیلئے ان کے مندر میں چلا جاتا ہے ٹکا لگا لیتا ہے مورتی کی اوپر پھول اور مالا بھی جہا دیتا ہے اس لیے کہ مجھے ان کے ووٹ مل جائیں غیر مسلموں کا ووٹ مل گیا تو ہم جیت جائیں گے جب اس نے سندور ماتھے پہ ٹیکہ لگا لیا اندر گھس کر مورتی کی اوپر ہار یا پھول یا مالا ڈال دیا اللہ کے نبی کی عدیث اپنا کام کر گئی یوس بیہ رجل مومنن ویمسی کافرن صبح اٹھے گا مومن ہوگا شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا کافر ہونے کی وجہ بھی بتا دی یا بھی ہوں دین ہوں بھی ویرہ زمین دنیا وہ دنیا کے چند سکھوں کے لیے اپنا دین بیچ دے گا وہ دنیا کے چند سکھوں کے لیے دنیا کے چند ٹکڑوں میں وہ اپنے دین کی نیلامی کر دے گا اپنے دین کو بیچ دے گا یہ چیز ہے مولمی جرجیس کیوں چناؤں نہیں لڑتا ہے کیا جرجیس صاحب چناؤں لڑ نہیں سکتے یا مجھے پارٹیوں کی طرف سے آفر نہیں آتے لیکن چناؤں اس لیے نہیں لڑتا کہ سب سے زیادہ جھوٹ اسی میں بولنا پڑتا ہے پارٹی نے جو کیا نہیں ہے وہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہاں کیا ہے اپنی پارٹی کی غلطیوں کو بھی پردہ ڈال کے سچ ثابت کرنا پڑتا ہے اور بورڈ لینے کے لیے ٹیکہ بھی لگانا پڑتا ہے اور ہار اور پھول بھی ڈالنا پڑتا ہے اور ہار جوڑ کے کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے کیا کر رہے ہیں یا بیوں دینہوں میں غیرہ سب سے دنیا کافر کس کو کہا ہے صرف سر جھکانے والے کو نہیں دنیا کے چند ٹکڑوں میں اپنے دین کو بیچ دینے والے کو کافر کہا ہے چند سکھوں میں اپنا ایمان بیچ دے مسالات کا درس اسلام دیتا ہے خود بے حجت الودہ اٹھاؤ کل جو ہم نے اس کی پانچ چیزیں پیان کی تھی ختم کرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے یہ بھی کہہ دیا تھا آئے لوگو تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم بٹی سے پیدا ہوئے کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے کسی غیر عرب کے رہنے والے کو کسی عربی پر کوئی سرشتہ نہیں ہے کسی کالے کو گورے کی اوپر اور کسی گورے کو کسی کالے کی اوپر کوئی سرشتہ کوئی درجہ نہیں ہے سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں کالا گورا برابر چھوٹا بڑا برابر امیر قریب برابر سب برابر ہیں اللہ بیتقوی اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے جو اللہ کا خوف سب سے زیادہ کھانے والا ہے